بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیصر خان اور آج ہم بات کریں گے س آئی این پی کی ہم بات کیوں کر رہے ہیں اس کی کیونکہ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹائنگ گزر رہا ہے ویسے ویسے کینیڈا کی دو باتیں ہو رہی ہیں ایک ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے یعنی کہ وہاں پر بہت لوگوں کی ضرورت ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس سال چار لاکھ پچیس ہزار لوگ چاہیئ ہیں اگلے سال چار لاکھ پینتیس ہزار لوگ چاہیئے ہیں اس طریقے سے باتیں تو وہ یہ کر رہا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ پھر آپ کٹ آف کے اوپر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر قیامت مجھ گئی ہے جی ہاں قیامت مجھ گئی ہے اگر ایکسپریس انٹری کے آپ بات کریں گے تو وہ ساڑھے پانسو کروز کر گئے ہیں پانسو چھتر پانسو ستر پہ پہنچے ہوئے ہیں تو یہ آپ کسی بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف سے سختی اور ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت بہت زیاد اگر آپ ایریجیبل نہیں رہیں گے تو کیسے اپلائے کریں گے ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں ہم لوگوں کو سمجھائیں ہمیں کوئی کینیڈیا امیگریشن کو تنخواہ دیتی ہے وہ تو ہم آپ لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی ایریجیبل ہے اور وہ چاہتا ہے اس کے امیگریشن ہو جائے تو وہ چلا جائے ہمارے خواہی مقصد یہ ہے لیکن اس کے اندر اگر گورنمنٹ جیسے کوئی وہ چاہ رہی ہے ہم انڈریکلی تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں نا انہی کی موٹیویشن ہے کہ جو وہ چاہ رہے ہیں کہ ساڑھے چار لاکھ لوگ آ جائیں جو ساڑھے چار لاکھ لوگ کیسے آ جائیں آپ دیوار کھڑی کریں گے بہت لمبی سی تو کیا پھلانگیں کیسے اس کو یہ تباہ مسئلہ آ رہی تھے لیکن جیسے جیسے یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں وہاں پر کوئی آپ کو شاید یہ نہ بتا رہا ہو لیکن یاد رکھے گا کہ آپ کے پاس مختلف راستے ہوتے ہی ہیں یہاں پر جو اس آئی این پی ہے اس کے اندرکر ہم جاتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی آسانیاں کر دی ہیں جانے کے لیے مطلب جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بداؤ جوب آ جائیے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اگر پروفائل لو ہے تو آ جائیے اگر آپ کا آئیلز منیمم سے بھی منیمم ہے مطلب لوگ جب ہمارے پاس لے کر آتے ہیں تو ساڑھے پانچ ہوتا ہے پانچ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں چار بھی چلے گا فور بینڈ بھی چلے گا تو اگر یہ صورتحال آپ کی ہو گئی تو آ جائیے تو اس طریقے سے اگر پروفائل بنانی ہے اچھا سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سے پیسے کون مانگ رہا ہے آپ اگر پروفائل کر سکتے ہیں خود سے تو آپ فری کریٹ کر لیجئے کوئی پیمنٹ مت کیجئے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا اشارہ کر رہی ہیں کہ کچھ صوبے جو ہے وہ اپنی تائیں آپ کو اپنی انیبیٹیشن دینے کو تیار ہیں نومینیشن آف انٹرس دینے کو تیار ہیں اور وہ چھے سو پوائنٹ کی ہوتی ہے تو اگر کسی کے پاس چھے سو پوائنٹ آ جائیں کہانی ختم مطلب سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آپ کی برائی نہیں چل رہی ہے اگر آپ نے کوئی کسی کے بدوائی نہیں لیوی تو پھر کم از کم امیگریشن کنفرم ہے یہ بات سمجھ لیجئے تو اس لیے جو ہے زندگی میں ایسے کام ضرور انسانوں کرنے چاہیے کہ وہ اس کے راستے میں آسانیے پیدا کرے نہ کہ مشکلات اوکے اب ہم آتے ہیں اس صورتحال کے اوپر کے اس آئی این پی کو ہم ڈسکس ہی کیوں کر رہے ہیں اس لیے رسز کر رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو ابھی جو چیز دکھانے جا رہا ہوں یہ میں آپ کو ایس آئی این پی کی اوفیشل ویب شائٹ سے لے رہا ہوں وہاں سے آپ بھی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں یہ ایکسپریشن آف انٹریسٹ کی پیج ہے جہاں پر یہ ستائیس جولائی کا یہ اپ ڈیٹٹ ہے یعنی کہ تقریباً ایک ہفتہ پرانا ہے یہاں پر جو ڈراؤ ہوئے وہ بیک ٹو بیک ہوئے تقریباً تقریباً آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں چھے جولائی کا ڈراؤ ہے چوتھوں جولائی کا ڈراؤ ہے اکس جولائی کا ڈراؤ ہے اٹھائیس جولائی کا ڈراؤ ہے تو پوری کی پوری ریپورٹہ کو یہاں سے مل جائے گی یہاں پر ہوا کیا آٹھائیس جولائی کو کیا ہوا اگر آپ پوچھتے ہیں تو کیونکہ یہ ریورس چلتی ہے 28 جلائے کو یہ ہوا کہ ایکسپریس انٹری کے جو سکور تھے لویسٹ وہ 68 پرسنٹ پہ گئے ایکسپریس انٹری کا جو انٹرسٹ ہے وہ گیا ہے 68 پوائنٹس کے اوپر اور اس کے اندر 279 کینڈیٹس کو ایکسپریس انٹری دی گئی یہ بہت بڑا نمبر ہے اب اگر ہم 28 جلائے کی ہی بات کریں تو یہاں پر بھی 68 پوائنٹ کے اوپر اکیوپیشن انڈیمانڈ کے اندر بھی لوگوں کو دیا گیا لیکن وہاں پر ہمارے لوگ تھے 469 یہ بہت بڑا نمبر ہے اچھا پوائنٹ کتنے لے رہے ہیں وہ لوگ 68 اسی پر ملیا ان کو ایکسپریس انٹری نینچے جب آپ آتے ہیں تو یہ 21 جلائے کو 60 پر بھی دیا گیا مگر اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کس کو دیا گیا یہ یوکرین کے لوگوں کو دیا گیا ہوگا اس میں ہمارا نام نہیں آتا لیکن 69 پر دیا گیا چودہ جلائی کو ان لوگوں کو جس کے اکیوپیشن انڈیمانڈ تھا ایکسپریس انٹری نہیں آئی اب جب ہم آگے چلتے ہیں تو اگین چودہ جلائی کو 69 کے اوپر چار ستیس لوگوں کو دوارہ دیا گیا اب اکیوپیشن انڈیمانڈ کے اندر کے آپ دیکھیں تو چھے جلائی کو 61 پوائنٹ کے اوپر دیا گیا ہے 61 پوائنٹ کے اوپر پانچ لوگ گئے ہیں انوائٹ جو اکیوپیشن انڈیمانڈ تھے تو 61 کے بھی نام آپ کو نظر آ رہے ہیں جہاں پر یوکرین کے لوگوں کو جن کے اوپر وہ رہم کھا کے لے مطبق کوئی کریٹیری نہیں ہے یوکرین کو وہ رہم کھا کے 60 پوائنٹ کے اوپر لے رہے ہیں وہاں 61 پوائنٹ کے اوپر اکیوپیشن انڈیمانڈ پر بندے چلا گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہاں پر 73 پوائنٹ بھی ہے 85 پوائنٹ بھی ہیں ایکسپریس انڈری کے 106 لوگ اس لگے سے آپ دیکھتے ہیں بہت ڈیفرنٹ ہے لیکن اب آپ کو میں ایک چیز ساتھ ساتھ میں اوپر آ دوں جب آپ دیکھ رہے ہیں اپنے لئے تو آپ کا ایک اوپیشن ہوگا وہ یہاں ہونا چاہیے اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ کام کرنا چاہیے کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں منع کر دیتے ہیں کہ آپ اس میں نہیں ہوں تو آپ نہیں ہوں میں کہتا ہوں اگر آپ نہیں ہوں تو آ جاؤ مثال دے رہا ہوں اگر کہیں پر ویلڈر کی ضرورت ہے اور مجھے اس ملک میں جانا ہے اور وہ صرف ویلڈر کو ہی لیتا ہے کسے کو نہیں لیتا ہے اور مجھے وہاں جانا ضروری ہے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں اس ٹام کیا کام کر رہا ہوں میں ویلڈر کی ٹریننگ لوں گا اس کا ٹریننگ کروں گا اس کی دکان پر جاؤں گا تین مہینے چار مہینے چھ مہینے اس کے اوپر میں ویلڈنگ سکھوں گا اور میں اس ملک کی راہ لوں گا ایز ای ویلڈر بن گا سمبل سی بات ہے تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ نے کوئی چیز اچیف کرنی ہوتی ہے میں نے مثال دیئے کہیں آپ اس کو پکڑ لیں تو آپ کو وہ چیز کرنی پڑ جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ جیسے سے آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم نے کن نوکس کوٹ کو اٹھایا ہے تو وہ آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہے زیرو سکس ٹری ون اس کے بعد پھر ایٹ ٹو فائف ٹو یہ تمام نوکس کوٹس جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں دیٹیل لسٹ آبیلبل ہوتی ہے نٹ کے اوپر بہت جگہ پر آبیلے والا ہے آپ کہیں سے بٹھاؤ گے آپ کو سمپلی مل جائے گی لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی لسٹ ہے کہ جو ہائیسٹ ڈیمانڈ ہو تو میں آپ کو وہ ضرور دکھا سکتا ہوں تو یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں most invited in demand occupation in Saskatchewan 21, 22 تو یہ آپ کو تمام لسٹ نظر آجے گی جس میں human resource بھی ہے database analyst بھی ہیں information system analyst بھی ہیں financial managers بھی ہیں banking, credit, other investment managers بھی ہیں agriculture manager بھی ہیں administrator officer office کے maintain کرنے والے بھی ہیں account technicians بھی ہیں computer programmer بھی ہیں اس کے علاوہ financial sales representative بھی ہیں sales manager بھی ہیں automotive service technician بھی ہیں truck اور bus mechanic بھی ہیں نام دیتے رہیے آپ دیکھ سکتے ہیں nurses بھی ہیں home support worker بھی ہیں اور ہر قسم کے web designer بھی ہیں advertising, marketing and public relation manager بھی ہیں insurance, real estate and financial ان تمام کو Saskatchewan نے اپنے پاس بلایا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس میں کیسے کام کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کیسے کام کر سکتے ہیں تو جناب علا ایسے کام کر سکتے ہیں کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے یہ second day سے کام نہیں ہوتا مطلب یہ یکا نوٹ سے کہ کل جو ہے میں اس میں ڈالنے لگاؤں اپنی پروفائل آپ کے پاس کیا وہ تمام مطلوب چیزیں پوری ہیں اگر پوری نہیں ہیں تو دیکھئے کہ جو کام آپ کرتے ہیں کیا وہاں پر ہائی ڈیمانڈ میں ہے یا وہ ایکسکلوڈنگ لسٹ میں ہے مطلب فرزمبل ایسے جابز بھی ہیں ایسے کام بھی ہیں جن کے اندر اگر آپ ہوں وہ کام آپ کرتے ہوں تو Saskatchewan کہتا ہے میرے پاس اپلائے مت کرنا تو اگر آپ وہ کام کریں جو ان کی ہائی ڈیمانڈ میں آتا ہے مطلب پہلا کام یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ہائی ڈیمانڈ میں لے لیجیے جب ہائی ڈیمانڈ میں لے لیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ اپنے ڈاکومنٹ کی تمام جو ضروری چیزیں وہ پوری کریں جب آپ دیکھ لیں کہ بھئی جو چکلس مجھ دی گئی ہے اس چکلس کے مطابق اب میں بے کل آرڈر کے اندر ہوں ایک اضافی چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ تمام چیزیں کر رہے ہوں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ فری آف کاسٹ یوٹیوب سے فرینچ لینگویج کورس بھی سیکھنے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ کام آتا ہے جو بھی کہنیڈا جانے کوشش کر رہا ہے اس سب میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ضرور فرینچ لینگویج کورس کریں یہ آپ کو بینیفٹ دے گا اور آپ کو پریفرنس دے گا آپ کو پیچھے نہیں ہٹائے گا تو یہ تمام چیزیں ہو گئیں آپ کی جب پروفائل پوری ہو جائے اپنی پروفائل کو کریٹ کیجئے اور سمیٹ کر دیجئے ایک سال تک آپ پول میں آ جائیں گے یہ جو نام آ رہے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا ہر ہفتے دھائی سو تین سو دو سو دھائی سو تین سو دو سو چار سو پانس سو لوگوں کے نام آ رہے ہیں تو وہ نام کیسے آ رہے ہیں وہ پول میں آ گئے سمبل سا مسئلہ سمبل سا کام ہے وہ پول میں آ گئے تو اگر کسی مہینے انہیں کہ اگر میں دیکھتا ہوں یہ جو میں ابھی دیکھ رہا تھا تقریباً پانچ پولز ہوں ہیں پانچ پولز کے اندر تین ہزار لوگ چلے گئے تین ہزار لوگ اور یہ مسلسل چل رہا ہے یعنی کہ اس نے پورا سال چلنا ہے تو سوچئے کہ اگر وہ آپ پول میں ہیں تو آپ اپنے آپ کو کم از کم پول میں رکھیں اور اگر آپ کا وہ پول ایکسپائر ہو جائے ایک سال کے بعد دوبارہ نام ڈال لیں نام ڈال لیں میں تو کوئی خرچہ نہیں ہے اپنے آپ کو پول کا نظر رکھیں تاکہ آپ کو کال آئے نومینیشن آئے آپ کو اپروف کریں اور آپ کا امیگریشن جو ہے وہ فائل ہو سب سے اچھا سب سے آسان سب سے سستا سب سے آسان حل یہی ہے جو انہیں بتا دیا کہ اس طریقے سے آپ کریں گے آپ کا ہو جائے گا باقی جو ہم سے معاملے کرنے کی بات تو سب سے ضروری بات یہ ہوتی کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھ کر کے سمجھیں بات کو ویب سائٹ پر جا کر کے ریسرچ کر کے کام کریں ٹھیک ہے نا کوئی یہ کہنے سے اچھا نہیں ہے کہ وہ اچھا نہیں ہوتا کہ آپ بولیں کہ یہ غلط بول رہے ہیں یہ یہ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں جائیں اس کے اوپر خود بھی آپ اپنا دل خراب کرتے ہیں لوگوں کا دل بھی خراب کرتے ہیں تو اس اچھا ہے کہ آپ اپنا کام بھی خراب آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ان کا کام خراب کر رہا ہوں آپ اپنا کام خراب کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں نیگڈیو سوچتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بھی نیگڈیو ہو جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا جو سے میں کہہ رہا ہوں تو آپ خود بھی ٹرائی نہیں کرتے تو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب آپ سے وہ کوئی پیسے ہی نہیں مانگ رہے تو کچھ میں کوئی حرج نہیں ہے اپنے آپ کو ان آرڈر کیجئے پہلے تو اس کے بعد جو ہے آپ وہاں پر اپنی محنت کیجئے جہاں تک بات ہماری ہم سے میٹنگ کی ہے ہمارے نمبر کی ہے تو وہ آپ زیادہ تر میسج یہی آتے ہیں مطبع اگر ویڈیو کا اندر سو میسج ہوتے ہیں تو نوے میسج یہ ہوتے ہیں کہ اپنا ویڈس اپ نمبر شیئر کریں اپنا فون نمبر شیئر کریں جبکہ اس کا جواب پھر نہیں آتا آپ کو مطبع اس کا میسج جواب نہیں آتا کیونکہ جو سکرین چل رہی ہے جب سے سکرین شروع ہوئی ہوگی اب تک یہ جو نیچے آپ بلیک سٹریپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر مسلسل نمبر چل رہے ہوتے ہیں اور جو سائیڈز ہوتے ہیں تمام چیزیں اس پر مسلسل نمبر چل رہے ہوتے ہیں اور ایک ریکویسٹ کی جاری ہوتی ہے مسلسل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویڈس اپ نمبر کے اوپر ویڈس اپ کال آلاو نہیں ہے تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نیچے کہ یہ تو ویڈس اپ پر کال ہی نہیں اٹھاتے فراڈ کر رہے ہیں تو ان کی کال نہیں کسی کی بھی فون ہی اٹھائے جائے گا آپ کو ہم ریپلائے کر رہے ہیں آپ کو ہم جواب دے رہے ہیں اور اس میں بھی ہم کو بہت ٹائم لگتا ہے بعض اوقات جواب دینے میں دو دن تین دن چار دن لگ رہے ہیں ہم کو کیونکہ والیم بہت زیادہ ہے تو وہ جو ہے نا اس کا ویٹ کرنا پڑتا ہے جلدی ہو تو آپ لینڈ لائن پہ آفیس کے ٹائم پہ صبح گیارہ سے پانچ بچ تک فون کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو کے معلومات آپ کو ہونی چاہیے اس کے بعد آپ فون کر سکتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی آپ نے تھمنل لکھا ہے اور آپ سوال آپ کہتے ہیں کہ اب میں نے فون کر لیا تو آپ بتائیں سب کچھ وہ نہیں بتائیں گے اس طریقے سے آپ کو معلومات ہونی چاہیے تاکہ آپ کی اچھی ان کے ساتھ کمنیکشن ہو اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ